اسلام علیکم کیسے ہو آپ سوہ عمیدہ خیریت سے ہوں گے آج ہم نے بنایا عالی گوشت جو بہت ہی لسیز اور ٹیسٹ ہی ہمارا عالی گوشت بنائے یہ دیکھیں عالی گوشت بچے بڑے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ سب کی پسند ہے اور یہ لگتا بھی بہت لسیز اور مسیدار ہے آپ لوگوں کے ساتھ آپ ہم اپنی یہ ریسپی شیئر کرتے ہیں حمیدہ آپ لوگوں کو ہماری یہ عالی گوشت بنانے کی ویڈیو اچھی لگے گی اور پلیز ہم اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور ہم آپ کو بتائیں گے اس کا ایک سیکریٹ کہ عالی گوشت پندرہ منٹ میں کیسے تیار ہوتا ہے چلیں بناتے ہیں ویڈیو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سے حمیدہ خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کو ایک ایسی ریسپی بتاتے ہیں حالی گوشت کی کہ جس سے آپ سارے کھانے بھول جائیں گے صرف حالی گوشت بنائیں گے بلکل ایزی اور آسان جو ہر گھر میں بن سکتی ہے دس مٹ میں یہ ہماری ریسپی تیار ہو جائے گی اگر آپ لوگوں کو آلو گوشت سب کو پسند ہے بڑے بچے ہر انسان کو آلو گوشت پسند ہے یہ چکن آدھا کلو ہم نے لیا ہے چکن اور یہ ایک عدد ہمارا پیاس تھا بڑے سائز کا دو عدد ہم ڈالیں گے ٹوماتو ایک پاؤ ہمارے آلو ہیں جو ابھی ہم میں کٹوں گی لسان ادرک جس کو میں نے پیسنے اور یہ میں اسی میں پیستی ہوں اور دو سپس مرچیں ڈالوں گی پیستے ہوئے یہ ون سپون ہے ہمارا زیرہ اور سوکہ دھنیا ون سپون ہماری سرخ میرچ کسوری میرچ ون سپون نمک اور ہاف سپون ہے ہماری حلدی اور ایک سپون ہمارا گرم سالا سب سے پہلے ہمنا چکن کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے رکھ لیا یہ دیکھیں اچھی طرح سے دھو لیا چکن کو میں لے چکن کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا اور آپ سب سے پہلے میں یہ رسان ادرک کو پیس لیتی ہوں یہ اسے میں پیس لوں گی روز آلو گوشتی بنائیں سب سے دھنیا کاٹ لوں گی ایک پیانی گھی کی کیاب میں ڈالوں گی اس میں پیاس سالا آلو کو گھٹ لیں گے آلو کے برون ہو چکے ہیں ڈالوں گی اس میں سنادرک کا پیسٹ اسے اپنے دھنے گی کھٹے سائز کے ہمارے کماتر کے یہ ڈالیں گی مرچ مسالے میں کسوری میتھو اور پیسا ہو گرم سال آباد میں ڈالیں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے مصالے کو 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 اچھ طرح سے بھون لیں گے مصالے میں ڈالوں گے اس میں پانی اور میں یہ ڈالوں گے آدھا کلو ہمارا چکن تھا ایک پاو ہمارے علو ہے اور آدھا کلو ہم پانی ڈالیں گے یہ پانی ڈالوں گے اس میں میں کفی ہے پانی اتنا اسے اور دس منٹ کے بعد ہمارا سالہ انتیار ہو جائے گا کیونکہ علو اور چکن ہمارا گڑ چکے ہیں بس صرف پانی کو دس منٹ پکنے اس کے بعد ڈالیں گے ہم اپنا دھنیاں سبز میرچ اور گرم سالہ کسوری میتھی کلو ہمارا بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم ڈالتے ہیں اس میں سبز دھنیاں یہ دھنیاں ڈالیں گے میسا ہوا گرم سالہ اور کسوری میتھی اٹھ میں برطن منا ملابا نمکہ بیدیں تیار ہو چکے ہیں اٹھ میں برطن میں گوچھت ہمارا بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت دچیستی ہمارا سارلنھ بنائی ہیں امیدہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ریس پی اچھی لگی ہوگی اگر ہماری یہ ریس پی اچھی لگی تو پلیس ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا گوہو میں یاد رکھنا آپ لوگوں کو خوش رکھیں عباد رکھیں ہر دکھر بھی ماری سے دور رکھیں اب دیں ہمیں اجازت ملیں گے نیکس ویڈیو میں جانے سے پہلے پلیس ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے جانا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکیں اللہ حافظ